ہلو دوستو نمسکار کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ بہت اچھے ہوگے آج کی ویڈیو بہت زیادہ ہیلپل ہونے والی کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ کے بیبی کی پہلی گرمی ہے تو اس کو گرمی سے کیسے بچانا ہے کیسے اس کی سکین کی دیکھ بھال کرنا ہے آپ کی سیسو کی اگر پہلی گرمی ہے تو جرہ آپ کو سمال کے رہنا چاہئے کیونکہ ایسے میں چھوٹی سی بھی گلتی ہے آپ کے بچے کی سکین اور صحت پر بھاری پ ہوتا ہے اور بچوں کے لیے تو گرمیوں کا موسم کچھ زیادہ مشکل ثابت ہوتا ہے وہیں اگر آپ کی سیسو کی پہلی گرمی ہے تو آپ کو زیادہ سمال کر رہنے کی ضرورت ہوتی ہے گرمی میں بچوں کو لوگ لگنے کی گموریاں اور توچہ سے جڑی کئی پرشانیاں ہو سکتی ہیں ایسے میں پیرنس کی جمعیداری بہت بڑھ جاتی ہے کیونکہ انہیں اپنے نبجات سیسو کی دیکھ بھال میں بہت سابدھانی برتنی پڑتی ہے یادی آپ کے بچے کی بھی پہلی گر گرمی ہے تو یہاں جان لیں کہ آپ کو کس طرح آپ ان کی دیکھ بھال کر سکتے ہیں اور گرمی سے بچانے کے لیے سیسو کو کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے گرمی میں سیسو کو سوٹی اور ڈھیلے کپڑے پہنائیں کیونکہ اس سے بچے بچے کی سکین ساس لے پاتی ہے تھنڈی رہتی ہے اور ہیٹ ریسز نہیں ہوتے ہیں کوشش کریں کہ دھوپ کے سمیے سیسو کو گھر سے باہر نہ نکالیں اگر باہر جانا بھی پڑھ رہا ہے تو سیسو کو سر پر سوٹی کیپ پہنا کر رکھیں اور دھوپ میں سیدھے سمپرک میں نہ آنے سے بچائیں دیکھیں صبح کے دس بجے سے لے کر سام کے پانچ بجے تک تیج گرمی پڑتی ہے اس لیے اس سمیں میں چھ مہینے سے کم عمر کے بچوں کو گھر سے باہر نہ ہی نکالنا چاہیے سیسو کی سکین میں بہت کم میلنین ہوتا ہے جس سے بالوں اور اسکین آنکھوں کو اپنی رنگت ملتی ہے یہ سور کی کرنوں سے بھی بچاتا ہے اگر آپ چھ مہینے سے کم عمر کے سیسو کو دھوپ میں لگالتے ہیں تو اس کی سکین کو سیدھا نقصان پہنچ سکتا ہے خاص طور پر گرمی کے موسم میں سیسو کو کچھ دیر کے لیے بینا نیپی کے رکھیں سوٹی نیپی یا ڈسپوزل نیپی سیسو کو اس موسم میں گرم رکھ سکتا ہے جس سے بچے کو پسینے کی وجہ سے جانگو اور پیٹ پر ایسس ہو سکتے ہیں اس لیے دن کے کسی بھی سمیں میں سیسو کو بینا نیپی کے کچھ دے رکھیں دن میں کم سے کم دو بار سیسو کو دس سے پندہ منٹ کے لیے بینا نیپی کے رکھیں ٹیلکم پاورڈر سکین سے نمی کو سوک سکتا ہے اور گرمی کے موسم میں سیسو کی سکین کو ڈرائی کر سکتا ہے بچے کی ناک سے ٹیلکم پاورڈر کو بلکل دور رکھیں آپ نیپی بدلتے سمیں سیسو کی جانگو پر ٹیلکم پاورڈر لگا سکتی ہیں اور نہلانے کے بعد بھی اس کا استعمال کر سکتی ہیں گرمی ایک ایسا موسم ہے جو سریر سے پانی کو کھیس لیتا ہے اور سریر میں ڈری ہائیڈریزن پیدا کر سکتا ہے نبجہ سیسو صرف ماں کا دودھ پیتے ہیں اور انہیں اس کی پوشن اور ہائیڈریٹ ملتا ہے سیسو کو ہائیڈریٹ رکھنے کے لیے اسے تھوڑی تھوڑی دیر میں دودھ پلاتی رہیں چونکہ پسینہ آنے سے بھی بچے کے سریر میں فلوڈرس نکل سکتے ہیں اس لیے اس موسم میں بریسٹ ملک سے سیسو کو ہائیڈریٹ رکھنے کی کوسس کریں یہ ویڈیو اگر آپ کے لیے ہیلپ فل رہا ہے تھوڑا سا بھی تو ویڈیو کو آگے جرور شیع کریں اور آشاء کرتے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی زیادہ ہیلپ فل رہا ہوگا تو ویڈیو اگر ہمارا پسند آتا ہے تو ہمارے چینل کو سسکرائب جرور کریے اور ایسی اسی طرح کے ویڈیوز بیو کیر سے ریلیٹڈ ویڈیو اگر آپ کو چاہیے تو چینل کو سسکرائب کر لیجئے اور کومنٹ کر کے جرور بتائیے آگے آپ کو کس ٹاپک پر ویڈیو چاہیے تب تک لیے ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں بائی بائی and take care